موسیقی نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں ہوں آپ کا مذبان حکیم سید آسم علی اور آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے رمضان میں گلے کی خرابیوں کے حوالے سے گلے کی مختلف قسم کی خرابیاں رمضان میں عموما ہمارے ہیں کیونکہ ظاہر غزائی بے اعتدالی ہوتی ہے اس کی وجہ سے گلے کی خرابیاں بعض اوقات پائی جاتی ہیں خاص طور سے بچے اس میں زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس کے علاوہ بڑے بھی جن لوگوں کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے وہ بھی اس میں مختلع پائے جاتے ہیں گلے کی بیماریوں کے حوالے سے خاص طور پر آج ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی اس کے بھی بات ہوگی کہ طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلے کی بیماریوں کے حوالے سے گلے کی مختلف عوارضات کے لیے ٹانسل وغیرہ کے لیے اسی طریقے سے جیسے ہم بیان کرتے ہیں کہ گلے کے ایسے امراض کے لیے جن کے لیے مختلف قسم کی انٹی بائیڈک سے استعمال کرتے ہیں ان امراض کے لیے بہت ہی بہترین اور بہت آسان حل طبع نبی میں موجود ہیں تو آج ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور ساتھ ہی ان چیزوں پہ بھی بات کریں گے جن کو اپنا کر ان عدویات کو ان اغزیہ کو ان غزاؤں کو اپنا کر ہم بہتر انداز میں ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ گلے کے امراض کیوں ہمارے ہاں زیادہ پائے جاتے ہیں خاص طور سے رمضانوں میں ان کی تعداد کیوں بڑھ جاتی ہے ایسے مریض ہوگی ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کیونکہ دن بھر کی پیاس ہوتی ہے پیاس کی شدت ہوتی ہے اور اس پیاس کی شدت پہ بعض وقت ہم کابو نہیں پا پاتے اور بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ تیز تھنڈا پانی ہم استعمال کرتے ہیں روزے کے وقت میں افتار کے وقت میں جس کی وجہ سے گلہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے مختلف قسم کے رنگ برنگے مشروبات جو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں بجائے اس کے چینی کا مناسب مقدار میں استعمال کیا گیا ہو چینی کے بجائے وہ مٹھاس کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے کیمیکل استعمال کرتے ہیں اور سستا جس ہم کہتے ہیں کہ سستا شربت تیار کرنے کے لیے مختلف قسم کے ایسے کیمیکل استعمال کیا جاتے ہیں ان شربتوں میں جو کہ بظاہر تو آپ کو نظر ایسے نقصان دے نظر نہیں آتے لیکن وہ آپ کا گلہ پکڑ لیتے ہیں اور گلے کی شدید نویت کے انفیکشنز کا آپ اس کی وجہ سے شکار ہو جاتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے امراض سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ تھنڈا پانی استعمال کرنے سے بجائے ہم سادہ پانی استعمال کریں تھوڑا بہت معمولی نویت کا اگر تھنڈا پانی ہو جیسے کہ ہمارے ہیں ظاہرہ آج کل پورے ملک میں گرمی کی ایک لہر پھیلی ہوئی ہے اور اگر معمولی مقدار میں تھوڑا بہت تھنڈا پانی استعمال کر لیا جائے ایسا تھنڈا پانی جو کہ بہت زیادہ تھنڈا پانی نہ ہو بہت زیادہ temperature اس کا ڈاؤن نہ ہو تو یہ ہمارے لیے مناسب ہوتا ہے اور اگر ہم اس قسم کے پانی کو پینے سے پہلے بھی ایک احتیاط اپنی زندگی میں اپنا لیں تو مجھے امید ہے کہ ہم اس تھنڈے پانی کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے بھی بچ سکتے ہیں اور وہ احتیاط کیا ہے وہ احتیاط یہ ہے کہ کھجور جب آپ استعمال کر لیں گے روزہ افطار کرنے کرتے وقت جب آپ کھجور سے افطاری کریں گے کھجور استعمال کرنے کے بعد اگر آپ نے تھوڑی مقدار میں تھنڈا پانی اگر آپ نے پی بھی لیا تو اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا آپ کا جگر متاثر نہیں ہوگا اور ساتھ بھی آپ کو گلے کا جو انفیکشن ہو جاتا ہے اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو احتیاط رہے گی اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں لیکن کاؤلر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم معلوم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میں مجاہد بات کر رہا ہوں ہیدر آباد سے مجاہد صاحب ہیدر آباد سے میرا سوال یہ تھا کہ افتار کے بعد جیسے رات کے ٹائم بہت زیادہ مجھے خانسی کی شکایت رہتی ہے تو بہت زیادہ خانسی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے تھوڑا سا آپ کچھ بتا دیں گے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ افتار کے بعد جو خانسی ہوتی ہے وہ بلغمی کیفیت کی ہوتی ہے بہت زیادہ بلغم والی کیفیت ہوتی ہے جی 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 کچھ اس طرح کی حالت ہوتی ہے ٹھیک ہے مجھے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ حیدر آباد کب آئیں گے حیدر آباد مگر آپ سے ملاقات کرنی ہو تو ٹھیک ہے مجھے صاحب آپ اپنی عمر بتائیے عمر کتنی ہے آپ کی میں 28 سال کا عمر ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں جی ناظرین ہم بات کر رہے تھے کیونکہ آج کا موضوع بھی ہمارا گلے کے امراض کے حوالے سے ہے اور ہمارے ساتھ کالر تھے مجھے صاحب حیدر آباد سے ان کی جو کیفیت محسوس ہو رہی ہے جس طریقے سے اسطار کے بعد فوری طور پر یا تو ٹھنڈا پانی پینا یا ایسے مشروبات کا استعمال کرنا یا بہت زیادہ مختلف قسم کی چٹنیاں ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ کھٹی میٹھی چٹنیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ مختلف رنگ برنگ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں پھر تلیوی چیزیں اس پہ ہم نے ٹھنڈی چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں پھر گرم چیزیں گرم گرم ہم نے سموسے کھائے پکوڑے کھائے پھر اس پہ ہم نے ٹھنڈا پانی پی لیا پھر یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس چیز کا سمجھ لیں ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں ایک ماحول بناتے ہیں باقاعدہ آپ کو بیماری کے حوالے سے تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ روزہ ہمارے لیے سراپائے سہت ہے لیکن ہماری اپنی غفلتوں کی وجہ سے یہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے اس طرح سے کہ اگر ہم افطار میں اور سہری میں پرہیز نہ کریں تھوڑی سی احتیاط نہ بڑھتیں تو یہی کیفیات کچھ نظر آ رہی ہیں مجاہد صاحب کے حوالے سے بھی کہ آپ بھی تھوڑا سا احتیاط کریں جس طرح سے میں نے بیان کیا کہ بہت زیادہ یک تھنڈا پانی نہ استعمال کریں تھوڑا سا لائٹر موڈ میں آئیں تھوڑا سا کم تھنڈا پانی استعمال کریں اور پانی پینے سے پہلے ضرور بہ ضرور آپ ایک یا دو خجور اگر آپ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس پانی کے جو اثرات ہوتے ہیں جو کی جگر پر ڈائریک اثرات مرتب کرتا ہے بہت زیادہ یک تھنڈا پانی تو اس سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اور ساتھ ہی آپ نے پوچھا کہ کس طریقے سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں جو بہت زیادہ شدید تھانسی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے ایک بہترین حل میں اکثر اپنے پروگرام میں بتاتا ہوں کہ کھجو جب آپ افتار کے وقت میں اگر آپ کوئی شربت پینا چاہتے ہیں ایسا شربت جو آپ کو فرہت بخشے جو آپ کی دن بر کی تھکان کو دور کر دے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھ لے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ایک گلاس نیم گرم یا سادہ پانی لے لیجیے ہلکا سا چھنڈا پانی بھی ہو تو وہ بھی چل جائے گا کوئی اسی بات نہیں ہے آپ نے لینا ہے ایک گلاس پانی اور اس کے اندر دو چمچے ہبالائی شہد شامل کر لیجیے اور اس پانی سے آپ سب سے پہلے آپ نے افتار کرنی ہے کھجور سے کہ کھجور سے افتار کرنا سنت ہے نبوی ہے کہ کھجور سے افتار کیجی پھر اس کے بعد آپ کی شربت جو معاول اصل بھی کہلاتا ہے اس کو شہد کا پانی بھی کہا جائے گا اس کو معاول اصل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو شربت بھی کہہ سکتے ہیں شہد کا تو اس شربت کو آپ استعمال کر لیجیے اس کو استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزے کے بعد افتار کے بعد جو آپ کو کھانسی کی شدید نویت کی کھانسی کا ٹھسکا لگتا ہے بہت زیادہ بلغم والی کھانسی ہوتی ہے اور یہ بلغم جو ہے بعد اوقات نکل نہیں پا رہا ہوتا جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے تو اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی مسائل بہتر ہو جائیں گے کہ شہد کا استعمال کرنا سینے کی بہت سی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور خاص طور پر گلے کے امراض کے لیے مفید ہے اور ساتھ ہی جس طرح سے میں نے بیان کیا کہ تھوڑا سا پریز کریں تو انشاءاللہ جل سے احتیاب ہو جائیں گے اور دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ حیدر آباد آنے کا امکان ہے اور حیدر آباد کب میں آ رہا ہوں تو اگر آپ حیدر آباد کی رہائشی ہو اور حیدر آباد میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو خواتین و حضرات علاج معالجے کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آنے والے جمعہ حیدر آباد میں موجود ہوں صبح بارہ بجے سے انشاءاللہ سام ساڑھے پانچ بجے تک مطلب ہوگا انشاءاللہ میرا تو اس حوالے سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو بہ آسانی جو سکرین پر نمبر چل رہے ہوتے ہیں ان نمبر پر رابطہ کرے کے اپنے 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 بھی لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کو ایڈرس بھی بتا جاتا ہوں آپ ایڈرس بھی نوٹ کلیجئے تاکہ آپ کو اور مزید آسانی ہو جائے ایڈرس نوٹ کلیجئے یونیٹیٹ پلازا اپوزیٹ امریکن ہسپیٹل لتیف آباد نمبر پونے ساتھ ہیدر آباد ایک دفعہ دوبارہ نوٹ کلیجئے یونیٹیٹ پلازا فرس فلور اپوزیٹ امریکن ہسپیٹل لتیف آباد نمبر پونے ساتھ ہیدر آباد اور جیسے ہم بیان کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے تو ڈلے کے امراض میں ایک اہم مرض جس کا ہم کہتے ہیں ٹانسل ٹانسل کا بڑھ جانا گلے میں ورم کی کیفیت ہونا ٹانسل کا بڑھ جانا ٹانسل ہوتے کیا ہیں اس پہ توڑا سا بیان کر دیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے کہ یہ ہے کیا چیز ٹانسل دراصل ہمارے گلے جو ہوتا ہے اس کے پچھلے حصے میں دو غدود ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں جو کوئی جرسیم اگر خدا نہ خواستہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان سے خبردار کرتے ہیں ان کے خلاف ایک قوت مدافع پیدا کرتے ہیں اور ان کا قلعہ کمہ کرنے میں ان کو ختم کرنے میں ان کے نست و نابوت کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتے ہیں جب مختلف قسم کے ہم وضائیں کھاتے ہیں مختلف قسم کے پانی پیتے ہیں ان میں بھی مختلف قسم کے جرسیم ہوتے ہیں ہمارے سانس کی نالی کے ذریعے سانس کے ذریعے بھی جرسیم جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کھانے کے ذریعے بھی تو مختلف طریقوں سے مختلف مقامات پہ ہم کہتے ہیں مختلف محاضوں پہ یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بے ایتیاتی کر جاتے ہیں اور اسے ہوتا یہ ہے کہ یہ لوزتین جس کو ہم ٹانسلز بھی کہتے ہیں عربی میں اس کو لوزتین کہا جاتا ہے تو یہ متورم ہو جاتے ہیں یعنی ان پر ورم آ جاتا ہے اور یہ ورم کی کیفیت میں اپنا کام ایک تو ان کا متاثر ہو جاتا ہے ڈسٹراب ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے ان کا کام تو ان کا کام سلو ہو جانے کی وجہ سے ہمارے جسم میں بیمار پڑھنے کی جو جسے ہم کہتے ہیں صلاحیت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے یعنی ہم تیزی سے بیمار پڑھنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ہمارے جسم جو ہے بیماری کے اثرات کو جلد قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کیونکہ جو ہمارے جسم کہتے ہیں بیریئرز جو ہوتے ہیں یہ ایک طریقے تھے ہمارے جسم میں بیریئرز کا کام کرتے ہیں رکاوٹوں کا کام کرتے ہیں اور یہ جب رکاوٹے ہی جو ہوتی ہیں یہ کمزور پڑ جاتی ہیں تو دشمن کو بہ آسانی داخلہ ممکن ہو جاتا ہے ہمارے جسم میں مختلف قسم کے جراسیم اور خاص طور پر بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ سارے معاملات زیادہ ہوتے ہیں پہلے زمانے میں یہ بات زیادہ کی جاتی تھی کہ جو لوگ تنگ اور تاریخ مقامات پر رہتے ہیں جو لوگ ایسے گھروں میں رہتے ہیں جن جگہوں پر بہت زیادہ ہوا کا گزر نہیں ہوتا روشنی کا ماحول نہ ہو ایسی کیفیات میں وہاں پر لوگ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ لوگ ایسے بیمار پڑتے ہیں وہاں پر زیادہ گلے کے امراض زیادہ پائے جاتے ہیں لیکن اب جو نئی تحقیق ہے اور جو آج کل کا ہمارا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہم بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہم روز مر کے جو پیشنٹس آتے ہیں ان سے بھی ڈیٹا کلیٹ ہوتا ہے ان سے بھی ایک انالائز ہوتا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اب وہ کیفیات نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں کھلے گھروں میں رہنے والے اچھے کھانے پینے والے لوگ بھی اور بچے بھی اس مرد میں مطلع ہوتے ہیں اس کا کیا وجہ ہے اس کا کیا سبب ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ تو روشن ڈالوں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے السلام علیکم ورحمت بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں تیزی سے ہی مرد بڑھتا جلے جا رہا ہے اور خاص طور پر جیسے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ پرانے ارطانگ اور تاریخ گھروں میں رہنے والے اس کا شکار ہوتے ہیں لیکن آج کل ایسا نہیں ہے بلکہ کھلے گھروں میں رہنے والے اور خوشباز جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ویل مینرڈ لوگ بھی اس کا شکار ہونے لگے ہیں ایسے بچے جو کہ اس انوائرمنٹ کا شکار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسی غزائیں استعمال کر رہے ہیں ہم بچوں کو ایسی غزائیں دے دیتے ہیں جانے ان جانے میں جن میں مختلف قسم کی کیمیکلز شامل کی جاتے ہیں مٹھاس کے طور پر اور یہ کیمیکل آپ کے گلے کے لیے خاص طور پر نقصان دیتے ہیں اگر آپ گڑھ استعمال کریں تو گڑھ کا ایک فائدہ کیا ہے کہ آپ کی گلے کی صفائی کرتا ہے یا آپ کے ایک طریقے سے جو ٹانسز ہوتے ہیں ان کو تقویت پہنچاتا ہے ان کے کام کو بہتر کرتا ہے اور ان کے اوپر بعض اوقات جو کوئی تھوڑا بہت میل کچھ ایل وغیرہ اس کی سمکہ کوئی چیزیں جمع بھی ہو جاتی ہیں تو یہ اس کو بھی صاف کرتا ہے گڑھ کا استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہے اور اس کے اپوزٹ ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کا استعمال کرنا یا چینی کو چھوڑ کے آپ شیکرین کی طرف آ جائیں اس کا استعمال کرنا اس کو استعمال کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ٹانسز کے لیے کسی دشمن کا استعمال کر رہے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ ٹانسز کو نقصان پہنچاتا ہے اور فوری طور پر آپ کے بچوں کے گلے قراب ہو جاتے ہیں گلا بیٹ جاتا ہے اور مختلف قسم کے رنبرنگیاں ہم جو شربت استعمال کر رہے ہوتے ہیں افطار میں تو ان کی وجہ سے بھی بعض اوقات اور کھٹے بعض اوقات ایسے مشروبات ہوتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی فروٹ اس میں کے اجزہ شامل نہیں ہوتے کسی قسم کے کوئی فوائد اس کے نہیں ہوتے سوائے فلیور کے ٹاٹری کے شکرین وغیرہ کے اس قسم کی چیزوں سے مرکب تیار کیے جاتے ہیں اور بڑے رنگ برنگے ہمیں پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تیزی سے ہمارے یہاں ہمارے بچوں میں ہمارے بڑوں میں تیزی سے یہ گلے کے امراض بڑھتے چلے جاتے ہیں کچھ روزے بہ آسانی کھولے جاتے ہیں کچھ روزے بہ آسانی رکھے جاتے ہیں اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گلے میں درد گلے میں درد کے ساتھ کیا ہوتا ہے بخار کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے اور یہ بخار بڑھتے بڑھتے کیفیات جو ہوتی ہے وہ ایسی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہ پاتا بعض اوقات تو یہ چیزیں ہیں ان چیزوں کو ضرور بدرور نظر میں رکھئے ان سے بچئے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہیں اور جس طریقے میں نے بیان کیا کہ شربت اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو سادہ شربت استعمال کیجئے ایک بہترین شربت جو ہم استعمال کریں تو ہمارے لیے مقوی بھی ہے ہمارے لیے فضائیت بھی سامان کرتا ہے ہمارے عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے بھرپور توانائی فراہم کرتا ہے اور وہ شربت ہے اس کو ہم کہتے ہیں نبیز کیا ہی خوبصورت نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بارہا اس کو استعمال کیا اور بہت ہی شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تین دانے آپ خجور کے یا سات دانے سے لے کے گیارہ دانے تک کشمش کے آپ رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیجئے اور اگر آپ نے افتار کے لیے بنانا ہے تو سہری میں بھگو دیجئے سہری میں بھگو دیجئے اور رات کو جب افتار کا وقت ہو تو آپ نے افتار میں اس شربت کو استعمال کرنا ہے کرنا اس کا یہ ہے کہ جب آپ نے رات کو تین دانے خجور کے بھگو دیئے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جب افتار کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اس کی گھٹھلی نکال لی اس کو اگر آپ چاہیں تو گرینڈ کر سکتے ہیں گرینڈر اگر آپ کے پاس ہے گرینڈر تو اس میں آپ گرینڈ کر لیجئے اور بہترین مشروب تیار ہو گیا اور اگر آپ کے پاس گرینڈر نہیں ہے تو اس کا حل دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا میش کر لیجئے ہاتھ سے گھٹھلی نکال دیجئے اور اس کے بعد اس کو باریک چھنی سے چھان لیجئے تو ابھی یہ آپ کے لیے بہترین مشروب تیار ہو گیا تو اس مشروب کا استعمال کرنا آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جیسے میں نے بیان کیا کہ ایک تو یہ کہ آپ کے گلے کی حفاظت کرتا ہے اس سے خاص طور سے جو خجور والا جو میں نے آپ کو بیان کیا خجور کی نبیز اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے سینے کو ساف کرتی ہے آپ کے گلے کو تقتیت دیتی ہے بعض اوقات گلے میں خراش کی کیفیت ہوتی ہے خانسی ہلکی ہلکی سے اٹھنے لگ جاتی ہے تو یہ آپ کے گلے کو ساف کرتی ہے خانسی ہلکی پلکی اٹھ رہی ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے اور ساتھ ہی آپ کو سینے کو ساف کرتی ہے بلغم نہیں پیدا ہونے دیتی تو یہ اگر شربت استعمال کیا جا تو یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے اور اگر آپ کشمش کا شربت استعمال کرتے ہیں بچوں کو خاص طور سے آپ کشمش کا شربت استعمال کرائیں جو بچے روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لئے ان سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دن پر کے تھکان کو دور کرتا ہے بچے کمزور نہیں ہونے پاتے اور بچے جو ہے وہ تندلست اور طوانہ رہتے ہیں روزے بھی الحمدللہ خیر و بخیر و آفیت رکھتے ہیں اور ساتھ ہی تندلست اور طوانہ بھی رہتے ہیں اور مزید انشاءاللہ اس سے بات کرتے ہیں ایک کولا رحمار صاحب ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم حاکیم صاحب راشد بات کر رہا ہوں لاہور سے جی راشد صاحب فرمائیے کیا پوچھیں چاہیں گے سر مجھے کونسٹیپیشن کے بارے میں پوچھتا تھا کونسٹیپیشن کس طرح ختم ہوئے گا اور میں یہ آپ کا عجوہ پیس میں نے مغوایت ہے میں ہی استعمال کرتا ہوں مگر اس سے بھی کوئی فرق نہیں بڑا میں کونسٹیپیشن کے لئے ٹھیک ہے میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں اور اس کا بہتر حل بھی انشاءاللہ بتا دیتا ہوں اور ایسا طریقہ جس طرح سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو مجھے امید دیکھتا ہے اور سر مجھے عجوہ پیس کے بارے میں بتا دیں اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے میں بالکل آپ کو اسی حوالے سے اس پر روشن ڈالتا ہوں کہ عجوہ کو آپ کس طرح سے استعمال کریں گے تو کن فوائد کا یہ حامل ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں اور اسی طرح سے جیسے میں نے بیان کیا مختلف امراض کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ راشد صاحب تلاہور سے اور اسی طرح سے مختلف کولرز ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم سے طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنے مسائل کے حل کے بارے میں جانے ہیں لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ان کی کال نہیں مل پاتی ہیں نمبر مسلسل انگیج جا رہا ہوتا ہے یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کال مل بیٹ جاتی ہے تو وہ پھر ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے یا پراپر انداز میں بات نہیں ہو پاتی سگنل کا کوئی ایشیو ہوتا ہے تو اس کے لئے ایک آسان اور بہتر حل یہ ہے کہ ہم نے نمبرز اولاد کیے ہیں دو نمبرز ہیں ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ آسانی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ نمبرز ہیں آپ نمبر نوٹ کر لیجئے اور ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ اپنے ریجسٹریشن کرا لیجئے اپنے نام اور اپنے ایڈرز پر لکھوا دیجئے اور انشاءاللہ ہم خود آپ سے رابطہ کر کے پھر انشاءاللہ جیسے آپ کی باری آئے گی آپ کے مسائل کے حال کے حوالے سے اور نمبر نوٹ کر لیجئے 0321-366-0201 0321-366-0201 اور اسی طرح سے 0321-366-0200 اور اس کے لئے ایک سہولت ہم نے یہ بھی جاری کی ہے اس حوالے سے کہ اسکرین پہ بھی الحمدلللہ یہ دونوں نمبر اب اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ بعض وقت یہ بھی کمپلین آئی تھی کہ سر آپ بتا دیتے ہیں لیکن وہ نمبر نوٹ کرنا رہ جاتے ہیں تو ہم کس طرح سے رابطہ کریں تو یہ سہولت بھی الحمدلللہ ہم نے آپ کے لئے پیش کر دی ہے کہ اب اسکرین پہ بھی یہ نمبر بار بار چل رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ ان سہولیات سے بہتر طریقے سے فیضیاب ہو سکیں اور جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے گلے کے حوالے سے گلے کے حوالے سے سینے کے حوالے سے اور خاص طور پر گلے کے حوالے سے ٹونسلز کے حوالے سے یہ ایک ایسا مرز ہے جس کے حل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر شکت فرماتے ہوئے ہمیں اس کا حل بہترین حل بیان فرمایا اور اس حوالے سے حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو حلق کی بیماریوں میں گلہ دبا کر عذاب نہ دو جبکہ تمہارے پاس قسط موجود ہے قسط الباہری بھی کہا جاتا ہے قسط الہندی بھی کہا جاتا ہے قسط شیری بھی کہا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو گلہ دبا کر تکلیف نہ دو کہ جبکہ تمہارے پاس قصد موجود ہے اور اس سے یعنی اس کا اشارہ یہ تھا کہ اس سے علاج کرو کہ یہ اس گلے کی بیماریوں کا بہترین علاج ہے اور اس کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے اس حدیث کو اور اسی حدیث کی روشنی میں ہم بیان کریں گے مسائل کا حل طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قصد شریح کو بڑی اہمیت حاصل ہے مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف بیماریوں میں حتیٰ کہ کینسر تک کے امراض میں قصد شریح کو ہم استعمال کراتے ہیں اور بہترین نتائج اس سے پاتے ہیں قصد شریح کا استعمال گلے کے امراض میں کس طرح سے کیا جائے اس کا ایک بہترین اور سادہ حل یہ ہے کہ آپ قصد شریح لے لیجئے دو سو پچاس گرام اور اس کو آپ نے چھ سو گرام ہیبا لائف شہد میں شامل کر کے ایک پیسٹ تیار کر لینا ہے جب آپ قصد شریح لیتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے اچھی طرح سے کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے یہ بعض اوقات کہ اس کے اندر جب یہ پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کیڑے وغیرہ لگ جاتے ہیں بعض اوقات سوریریاں لگ جاتی ہیں تو یہ ایکسپائر ہو جاتی ہے اسی طرح سے جب اس کی رنگتھل کسی پیلی پڑ جاتی ہے تو یہ بھی اس بات کی نشاندہی ہے کرتی ہے کہ یہ ایکسپائری کی طرف ہے کہ اس کے فوائد جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں تو آپ نے جب بھی قصد شریح لینی ہے تو ایک تو یہ کہ آپ بہت ساف ستری لیں اس میں کسی قسم کے کیڑے نہ ہو کسی قسم کے کوئی سراخ نہ ہو اور دوسری بات یہ کہ اس کی رنگت جو ہے وہ سفیدی مائل ہو پیلی اس کی رنگت نہ ہو تو اس چیز کو دیکھ لیجئے اور دو سو پچاس گرام قصد شریح ساف ستری لے کر اس کو چھے سو گرام حیبالہ شہد میں شامل کر کے ایک ماجون تیار کیجئے اور جن بھی مریضوں کو جن اگر بڑے ہیں اس مرد میں شکار ہیں مرد کا شکار ہیں تو اس کے لیے آپ ایک ایک چمچہ صبح شام استعمال کر آئیے سہر اور افتار میں ایک چمچہ سہری میں اور ایک چمچہ افتار میں استعمال کر آئیے اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اگر بچوں کو یہ مرد لاک ہو گیا ہے بچوں کے گلے میں تکلیف ہے گلے کا کوئی بھی آردہ لاک ہے بعض وقت گلے میں خراش ہوتی ہے ٹانسلز ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کسی قسم کے انٹی بائیوٹکس استعمال کرانے کے بجائے آپ یہ نسخہ استعمال کر آئیے مجھے امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا اور ساتھ ہی جو اس کی علامات ہوتی ہیں مختلف قسم کی گلے کی خرابیوں کی کہ بچے کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں گلے کی تکلیف کی وجہ سے کیونکہ ظاہر ہے نگلنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے نگلنے میں ان کو درد ہوتا ہے تو وہ بچے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو ہلکا ہلکا بخار ہوتا ہے شام میں خاص طور سے بخار تیز ہو جاتا ہے اور دن کے وقت میں بخار کم محسوس ہوتا ہے تو یہ ساری کیفیات اگر ان میں پائی جا رہی ہوں تو آپ یہ نسخہ استعمال کر آئیے اور اس سے انشاءاللہ بھرپور فوائد حاصل ہوں گے اور جس طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں کہ خاص طور پر بھرپور طریقے سے سہتیاب رہ سکیں گے اور بھرپور طریقے سے رمضان کو گزارنے میں یہ ہمارے لئے یہ چیزیں معاوین ثابت ہوں گے اسی طریقے سے مزید چیزوں پر انشاءاللہ بیان کرتے ہیں مزید چیزوں کو انشاءاللہ اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم مزید چیزوں کو اپنا کر ہم بہتر انداز میں اپنے رمضان کو گزار سکتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے قصد شیرین کے حوالے سے میں بیان کر رہا تھا کہ قصد شیرین کا استعمال کرنا کس طرح سے گلے کے فوائد میں گلے کے امراض میں فائدہ کرتا ہے اور خاص طور سے گلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک حدیث بھی بیان کی جس کا محفوم یہ تھا کہ گلے کے درد کے لیے گلے کے لیے گلے کے امراض کے لیے اپنے بچوں کو گلہ دبا کر تکلیف نہ دو جبکہ تمہارے پاس گوست موجود ہے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے گلے کے حوالے سے بہترین دوا جو میں نے نسخہ بھی تجویز کیا تھا اور آپ نے کرنا یہ تھا کہ قصد شیرین دو سو پچاس گرام لینی تھی اور ہبا لائف شہد چھے سو گرام ان کو باریک پیس کر پارڈر کر کے آپ نے ایک ایک چمچہ صبح شام بڑوں کے لیے اور آدھا آدھا چمچہ صبح شام بچوں کے لیے استعمال کرانے کا میں نے آپ کو بیان کیا تھا اس کو استعمال کرنے کے کئی فوائد ہیں نہ صرف یہ کہ یہ ٹانسز کو دور کرتا ہے گلے کی مختلف قسم کے ورم کو دور کرتا ہے بلکہ یہ آپ کے دیگر امراض میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے یہ آپ کے سینے کو ساف کرتا ہے بلغم کو خارج کرتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گلہ آپ کا صحیح ہوتا ہے لیکن بلغم کی زیادتی کی وجہ سے آپ کو گلے میں خراش کی کیفیت محسوس ہوتی ہے گلے میں خراش کے ساتھ آپ کو پھر خانسی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے تو یہ ساری کیفیات بھی اس نسخے کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ دور ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک کولر ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں پھر مزید انشاءاللہ اپنے موضوع پر بات کریں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی ناظرین ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے اور اسی ترتیب سے جیسے کستشیری کے حوالے سے میں نے بیان کیا اسی طرح سے ایک دوا ہے جس کو حبور ارشاد کہا جاتا ہے یہ بھی گلے کے امراض کے لیے فائدہ مد ہے سینے کے امراض کے لیے فائدہ مد ہے یہ سینے سے بلغم بلغم کو خارج کرنے میں پتلا کر کے بلغم کو نہ صرف یہ کہ بہسانی خارج کرتی ہے بلکہ جب بلغم گاڑا ہوتا ہے تو مریض کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے مریض جو ہے بیچین ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگر حبور ارشاد کو استعمال کیا تو اس کے فائدہ کیا ہوگا کہ یہ بلغم کو پتلا کرتے گی اور خارج کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو اس پر انشاءاللہ بیان کرتا ہوں لیکن اسلام علیکم سوالیکم اسلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہے میں سمیہ بات کر رہی اسلام آباد سے سمیہ اسلام آباد سے سمیہ جی جی سمیہ ٹھیک ہے سمیہ فرمائیے کیا پوچھنے چاہیں گی حقیقت میں نے یہ پوچھنے تھا کہ میرا ریٹ بہت بڑا ہوا ہے اور میرا پیٹ بہت لڑکا ہوا ہے تو میرے گردے کا بھی مسئلہ ایک گردہ ہے میرا ہلو ایک گردہ ہے آپ کا جس اور آپ نے بیان کیا کہ آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہے اور ساتھی وزن زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ اور میں پوچھنے چاہ رہی تھی کہ آپ کی انجیتیب جو ہے وہ مسمار کر سکتی گردے سے کوئی اثر کرنی پڑے گا اس کا ٹھیک ہے میں آپ کو اس سوال سے بتا جاتا ہوں اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر ستائیس سال ٹھیک ہے سمیہ صاحبہ میرا خیال ایک شاہد آپ نے اس سے پہلے بھی کال کی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں اللہ تعالی آپ کو صحت ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم علیکم اسلام میں رکسانہ بات کر رہی ہوں ری نالا خرد سے رکسانہ صاحبہ ری نالا خرد ٹھیک ہے فرمائیے کیا پوچھنے چاہیں گی حکیم صاحب ایک تو میرے ناک کے پیچھے سے نزلہ بہت گرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ حلق میں گرتا ہے نزلہ جو ہے وہ گرتا ہے حلق میں ہاں جی حلق میں گرتا ہے اور سر میں بہت درد رہتا ہے اور پورے جسم میں بھی بہت درد رہتا ہے نیند بھی نہیں سہی آتی اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بخار ہو کندوں میں بندلیوں میں بہت درد ہوتا ہے ٹھیک ہے جسم موچے دھوائیے بھی بہت درد لے لے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا جسم سے سیکھ سے نکلتی بھی محسوس ہوتی ہے جی جسم سے سیکھ نکلتی بھی محسوس ہوتی ہے نا پورے جسم میں جیسے ہے جیسے سیکھ نکلتی ہو اور الکوریے کا بھی بہت مسئلہ اور اب دو سال سے میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا رنگ بہت وائی تھا لیکن اب ہنا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللرجی ہوتی ہے پورے جسم ہی چہرے پہ بھی بہت زیادہ خارشی ہوتی ہے جیسے مچھی کی جلد نہیں ہو جاتی جی جی ویسے جلد ہو جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کا بھی کلر بلیک ہو جاتا ہے اور میں میڈیسن کھاری ہوں سپیرو لینا اور چیٹا سون ان سے کچھ فرق پڑتا ہے مجھے کلر میں بھی فرق پڑتا ہے اور ویسے بھی اگر وہ چھوڑ دوں نا تو پھر نا جلد ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے خارش ہوتی ہے ریٹ ہونے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ مچھی کی جلد نہیں ہوتی ہاتھ پاؤں کی بھی پورے جسم کی بھی ایسے ہیں جیسے پورے جسم پہ چھائی نوماسی ہوں چہرے پہ بھی اور پورے جسم پر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھسانہ صاحبہ آپ میرے ساتھ رہی ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس سوالی سے بتاتا ہوں جی ناظرین ہمارے ساتھ سمیہ تھی سمیہ یا سمیہ سمیہ تھی اسلامباد پہ ٹھیک ہے سمیہ آپ نے آپ کو مسئلہ گردے کا ہے اور ایک گردہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھ سے پہلے بھی سے میں اپنے راپتہ کیا تھا اور نسخہ میں نے آپ کو ایک بیان کیا تھا جو کہ زنجبیل اور گھر پہ مجتمل تھا لیکن آپ چاہیں تو اجوہ آپ چاہیں تو انجی تو بھی استعمال کر سکتی ہیں ایک ایک چمچہ آپ استعمال کریں گی ایک چمچہ چائے والا ایک چمچہ چائے والا صبح اور ایک چمچہ چائے والا شام دن میں دو مرتبہ آپ اس کو ایک ایک چمچہ استعمال کیجئے پانی کا انٹیک تھوڑا سا بڑھا لیجئے پانی کا انٹیک بڑھانے سے آپ کو گردے کے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں معاوین ثابت ہوتا ہے پانی کا انٹیک کرنا زیادہ تھوڑا سا اور ساتھ ہی یہ نسخہ اگر آپ انجیو ٹپ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو موٹاپے میں بھی کمی واقع ہوگی انشاءاللہ اور جو دوسرا نسخہ میں نے بیان کیا تھا آپ کو زنجبیل والا جب آپ یہ انجیو ٹپ استعمال کریں گی تو پھر ہی وہ نسخہ استعمال نہیں کریں گی ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ رخصانہ صاحبہ تھی رے نالا خورت سے رے نالا خورت سے تو رخصان صاحبہ آپ کا مسئلہ نزلہ بھی ہے گلے میں حلق میں گرتا ہے سر میں درد پورے جسم میں آپ نے بیان کیا ساتھ ہی لیکوریا کا مسئلہ بھی ہے لیکوریا کے لیے تو آپ جو نسخہ میں نے ابھی اس سے پہلے بھی ایک نسخہ بیان کیا تھا وہ نسخہ آپ استعمال کر سکتی ہیں وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے زیرہ سفید پچاس گرام دھنیا سفید دھنیا خوش جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے عام طور پر مل جاتا ہے یہ آپ لے لیجئے پچاس گرام اور مصری آپ لیں گی سو گرام دھنیا پچاس گرام زیرہ سفید پچاس گرام اور مصری سو گرام ان تینوں چیزوں کو آپ باریک پیس لیجئے اور باریک پیس کر آپ نے ایک ایک چمچہ صوبہ شام استعمال کرنا ہے تو اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ مجھ امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بھی بہتر ہو جائے گا لیکوریا کا بھی مسئلہ بہتر ہوگا اور ساتھ ہی الرجک ریکشن جو زیادہ ہو رہے یہ بھی انشاءاللہ سے بہتر ہو جائیں گے اور نزلہ جو حلق میں گرتا ہے اس کے لیے نسخہ نوٹ کر لیجئے آپ نے لینا ہے خوشت شیری دو سو گرام Explorer 40 girام اور ساتھ ہی آپ نے لینا ہے میتھی دانا 10 girام میتھی دانا بہت معمولی مضادر میں لینا ہوتا ہے میتھی دانا میتھی دانا اپنے 10 girام لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے کھوست شیری لینی ہے دو سو گرام یہ کل ملاکت تینوں چیزیں دو سو پچاس گرام ہو جائیں گی اور اس میں ہبالاشر ہے چھے سو گرام شامل کر کے آپ ایک پیس تیار کر لیجئے اور اس پیسٹ کو آپ نے آدھا آدھا چمچہ صبح شام استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی جو نزلہ جن لوگ کو زیادہ حلق میں گرتا ہے اس کے ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اکثر اگر ان کو الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بار بار ناک میں پانی ڈال کے ناک کی صفائی کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ واضح طور پر اس مرض میں بہتری محسوس ہوگی یہ نسخہ بھی استعمال کیجئے ساتھ ہی جو میں نے ابھی بیان کیا جس کو بھی استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گی اور جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ آپ شہد استعمال کریں اور ساتھ ہی میں نے ابھی بیان کیا سمیہ کو یا سمیہ کو کہ آپ جو ہے وہ انجوتی بھی استعمال کریں تو میں ساتھ میں یہ بھی بیان کرتا ہوں چلا ہوں آپ کی سہولت کے لیے کہ اس کو استعمال کرنے کے ساتھ اس کو لیا کہاں سے جا سکتا ہے یہ کہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سکرین پر نمبر چل رہے ہوتے ہیں فری ہوم بیلیوری کے ان نمبر پر رابطہ کر کے بھی آپ بہتانی گھر بیٹے فری ہوم بیلیوری مانگ با سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کراچی لاہور اور ہیدر آباد میں بھی بہتانی طبعی نفی سینٹر قائم ہے یہ مہاں پر بھی بہتانی یہ تمام عدویات دستیاب ہیں اور بیگ مارٹ پر بھی ہیدر آباد میں یہ تمام عدویات دستیاب ہیں اور ان تمام جگہوں سے ان تمام عدویات پر اور ہمارا کیوں کہ آج کا موضوع ہے گلے کے حوالے سے گلے کی خراش گلے کی تکالیف کے حوالے سے اور رمضان میں یہ مرض بڑھ جاتا ہے اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کر رہے ہیں اور جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ گلے کی تکلیف میں عموماً بخار کی کیفیت پیش آتی ہے بخار کی ایسی کیفیت پیش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر شام کے وقت میں بخار زیادہ ہو جاتا ہے اور دن میں یہ کیفیت کم ہوتی ہے اور کھانا پینہ عموماً کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گلے میں تکلیف کی وجہ سے کھانا پینہ کم ہو جاتا ہے اور ساتھی گلے میں جب نزلہ کیرہ گرتا رہتا ہے نزلے کی کیفیت ہوتی ہے بلغم کی کیفیت نحسوس ہوتی رہتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر ہلکی الکیزی کھانسی بھی شروع ہوتی ہے تو یہ جو کھانسی ہوتی ہے یہ دراصل ایک الارم ہوتا ہے کہ آپ کو پھر نزلے کے ساتھ مختلف قسم کی سینے کی بیماریوں کی طرف وہ آپ کو ایک انڈگیشن ہوتی ہے ایک الارم ہوتا ہے تو جب آپ کو نزلے کی یا گلے کے خراج کی کوئی کیفیت پیدا ہو تو فوری طور پر آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ تھنڈے پانی سے تھنڈے مشروبات سے پریز کیجئے اور ساتھ ہی آپ نسخہ ایک استعمال کر لیجئے جو کہ آپ کو بیان کیا گیا خوششیری اور شہد والا یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں کہ یہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ کھانستے ہیں تو کھانستے میں ان کو بلکم خارج نہیں ہو پاتا وہ کوشش کرتے ہیں کہ بلکم کو خارج کرنے کی لیکن بلکم خارج نہیں ہو پاتا بہت کوشش کے بعد معمولی سے جب بلکم خارج ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کرتے ہیں وہ ان کو تھوڑا سا سکون میسر ہوتا ہے تھوڑا سا طبیعت بہتر ہوتی ہے تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ خوش کھانسی کی ہوتی ہے بعض اوقات ایسی کھانسی جو کہ نہ صرف یہ کہ گلے میں خراش پیدا کرتی ہے بلکہ گلے میں زخم کی بھی کیفیت پیدا کرتی تھی ہے اور اس کیفیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں یہ کیفیت اگر بڑھ جاتی ہے تو یہ دکھ کی کیفیت بعض اوقات بن جاتی ہے گلے میں زخم کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور یہ جب کیفیت بن جاتی ہے تو ایسے وقت میں کسشیری کا استعمال کرنا اور ساتھ ہی زیتون کے تیل کا استعمال کرنا حدیث میں اس سے ثابت ہے اس کے حوالے سے کس طرح سے استعمال کرنا ہے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کس طرح سے اس مرض سے بچا جائے گا تو انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور وہ حدیث کو بھی انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا کہ کس طرح سے اس کو استعمال کر کے اس سے بچا جائے سکتا ہے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے اور خاص طور سے میں بیان کر رہا تھا زیتون کے حوالے سے کہ زیتون کے تیل کو کس طرح سے گلے کے امراض میں اور سینے کے امراض میں فائدہ مند بتایا گیا ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ زیتون اس کو کھاؤ اور اس کو لگاؤ کہ یہ زیتون کے تیل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس تیل کو اس کو کھاؤ اور لگاؤ کہ یہ مقدس درخت سے ہے مقدس درخت سے بھی اس کو زیتون کو بیان کیا گیا اور ساتھ ہی اس کی افادیت کے حوالے سے بیان کیا گیا ایک حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ذات و جنب یعنی پلورسی میں فائدہ کرتا ہے اور اسی طرح سے مختلف قسم کے امراض کے لیے زیتون کے تیل کو بیان کرنا آدھی سے ثابت ہے اور ستر بیماریوں سے اس کو شفا کا موجب قرار دیا گیا ہے تو زیتون کا استعمال کرنا کس طریقے سے فائدہ مند ہے اس پہ بھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں اور جو نسخہ گلے کے امراض کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے جو ترتیب دیا گیا ہے خاص طور پر گلے کے امراض کے حوالے سے وہ نسخہ بھی میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کے خدمت پر پیش کریں تاکہ آپ اس کو نسخے کو نوٹ کر لیں اور اس سے بوقت ضرورت مستفید ہو سکیں آئیے چلتے ہیں سکرین کی طرف اور اس نسخے کو دیکھتے ہیں نسخے کے اجزاء میں ہیں خصے شیرین دو سو پچاس گرام اور آپ نے ہیبا لائف شہد لینا ہے چھ سو گرام خصے شیرین دو سو گرام کو صاف کر کے باریک پیس لیں اور ہیبا لائف شہد میں چھ سو گرام میں شامل کر کے اس کو پیسٹ تیار کر لیں اور آدھا آدھا چمچہ اس کو سہر اور افتار میں استعمال کریں کہ اس کے استعمال کرنے سے نہ صرف یہ کہ گلے کے امراض میں یہ فائدہ کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ مختلف قسم کے سینے کے امراض کو دور کرنے میں بھی معاون ہے اور ساتھ ہی زیتون کے تیل کے استعمال کے حوالے سے میں بیان کر رہا تھا کہ زیتون کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے زیتون کا تیل تیل کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ایک چمچہ چائے والا جو ایک ایک چمچہ ہوتا ہے ایک ایک چمچہ اس کو بطور دوہ استعمال کر سکتے ہیں پینے کے استعمال میں بھی لے سکتے ہیں اس کو پینے سے کیا ہوتا ہے اس کو پینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گلے میں جو خراش ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے اور ساتھ ہی گلے میں اگر کوئی زخم ہو گئے ہو زخم کی کیفیت کوئی خراش کی وجہ سے کوئی زیادہ خراش ہو زخم کی کیفیت بن گئی ہو تو وہ زخم کو بھی مندمل کرنے میں معامل ثابت ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی سینے کو ساف کرتا ہے سینے کی مختلف قسم کی بیماریوں کو دور کرنے میں جو خانسی کی شدت ہوتی ہے خانسی کی بہت زیادہ شدت ہوتی ہے اس کو بھی یہ دور کرنے میں معامل ثابت ہوتا ہے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ نے ایک ایک چمچہ صبح یشان سہر اور استار میں استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کی بیماریوں کو خوشکی کے ویہ سے غلاء کی خرابی کے ویہ سے جو خانسی بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک نسخہ ترتیب دیا گیا ہے یہ نسخہ بھی آپ استعمال کریں تو نہ صرف یہ کہ غلاب آپ کا صحیح رہے گا غمدانوں میں بلکہ آپ مختلف قسم کی سینے کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے میں انشاءاللہ یہ نسخہ بھی بیان کرتا ہوں لیکن ایک کولا رہے ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں پھر مزید انشاءاللہ یہ نسخہ بھی میں بیان کرتا ہوں جی السلام علیکم علیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں فیصلہ بات سے کون بات کر رہا ہوں فرکان صاحب فیصلہ بات سے جی فرکان صاحب فرمائیے کیا پوچھن چاہیں گے فرمائیے کیا پوچھن چاہیں گے کیا مسئلہ کیا مسئلہ ہے اچھا ہائٹ کا مسئلہ ہے اچھا ہائٹ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ اپنی عمر بتائیے فرکان آپ کی عمر کتنی ہے ستارہ سال ٹھیک ہے ابھی آپ کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہے تقریبا ابھی پانچ فٹ پانچ فٹ قریبا دو انچ پانچ فٹ دو انچ ٹھیک ہے اچھا فرکان صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو فیملی میں ہائٹ نورمل ہے کم ہے یا زیادہ ہے کیا مطلب نورمل پائے جاتا ہے آپ اپنی فیملی کے حوالے سے کم ہے آپ جو اپنی فیملی میں جو آپ کے ماں جو آپ کی فیملی میں جو ہائٹ ہیں اس کے حساب سے آپ کی ہائٹ کم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے نسخہ بتاتا ہوں آپ بالکل پریشان نہیں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتری کرے اور ہمارے ساتھ فرکان صاحب سے ناظرین فیصلہ بات سے انہوں نے ہائٹ کے حوالے سے پوچھا کہ ہائٹ کم ہے ان کی اور ہائٹ کے حوالے سے اکثر ہمارے ہیں یہ مسائل نوجوان طبقہ ہے پریشان پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے نہ صرف پریشانی کا بلکہ ذہنی طور پر دیپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی ہائٹ کو لے کے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس میں نے ان سے ابھی بیان پوچھا کہ آپ کے فیملی ہسٹری میں فیملی میں آپ کے ہائٹ کا رجحان کیا پائے جاتا ہے کہ اب بہت زیادہ اگر آپ فیملی میں جو آپ کا رجحان پائے جاتا ہے اس کے حساب سے اگر بہت زیادہ کم ہے ہائٹ تو اس کے حوالے سے تو یقیناً مختلف قسم کے نسخے کام کرتے ہیں لیکن اگر یہ چیزیں یہ موروسی کیفیات میں ہوتی ہیں کہ آپ کے نانا دادا تایا تائی چاچا چاچے ان سب میں اگر ایک جیسی لیویل ہو یعنی کم سطح پائی جاتی ہو ہائٹ کی تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لئے مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات ہائٹ کو بڑھانا لیکن پھر بھی اللہ سے ناومیدی نہیں ہونی چاہیے یہ نسخہ جو میں بیان کرتا ہوں اس نسخے کو استعمال کریں میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے اور الحمدللہ بہت سے لوگ طب نبی کی ان عدویات سے مصفید ہو رہے ہیں آپ بھی یہ نسخہ نوٹ کر لیجئے آپ بھی اس نسخے کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کیجئے آپ نے لینا ہے تباشیر نقرہ پچاس گرام اور مصری سو گرام تباشیر نقرہ آپ لے لیجئے پچاس گرام مصری سو گرام دونوں کو باریک پیس لیجئے اور ساتھ ہی آپ نے ایک گلاس دودھ لینا ہے اس میں دو گلاس ہبا لائف شہد شامل کر کے اس کو تیار کر کر رکھ لیجئے اور ایک چمچہ آپ نے جو میں نے نسخہ بھی بیان کیا یعنی مصری اور تباشیر نقرہ کا ایک چمچہ آپ نے یہ نسخہ استعمال کیا اور ساتھ ہی آپ نے وہ جو گلاس ایک گلاس دودھ کا جس میں آپ نے ہبا لائف شہد ایک چمچہ شامل کیا ہے دو چمچے یہ آپ نے پر سے پی لیا اس طرح سے یہ آپ صبح استعمال کریں گا اور شام میں بھی آپ نے اسی طرح سے استعمال کرنا ہے دن میں دو مرتبہ اس نسخہ کو استعمال کیجئے مجھے امید ہے کہ کم سے کم دو سے تین مہینے کے استعمال کرنے سے آپ کو واضح طور پر چیزوں میں بہتری محسوس ہوگی اور ساتھ ہی دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ کیجئے کھجور کھجور سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال آپ زیادہ کیجئے یہ بھی آپ کے لئے معاوین ہے اور ساتھ ہی اگر آپ چاہیں تو عجوہ بلیسنگ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ بھی قد کے بڑھنے میں معاوین ثابت ہوتی ہے اور جس طریقے سے میں بیان کر رہا تھا کہ طبع نبوی سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا علاج کریں طبع نبوی کی روشنی میں تو طبع نبوی کی روشنی میں علاج کروانے کے لئے علاج معالجی کی سہولیات سے مستفید ہونے کے لئے ایک بہترین حل یہ ہے کہ کراچی، ہیدر آباد اور لاہور میں الحمدللہ طبع نبوی سینٹر قائم ہیں اور آنے والے جمعہ اور جمعہ کے دن انشاءاللہ میں خود ہیدر آباد میں موجود ہوں تو اس حوالے سے جو خواتین و حضرات طبع نبوی کی روشنی میں علاج معالجی کی سہولیات حاصل کرنا چاہیں تو وہ جمعہ والے دن انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے یہ ہوگا کہ بارہ بجے سے شام ساڑھے پانچ بے تک انشاءاللہ اوپیڈی کریں گے اور اپنے آسانی کے لئے ان نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنے آفائنٹمنٹ لے لیجئے تاکہ آپ کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے اپنے میذبان حکیم سید آسیم علی کو اجازت دیجئے کل کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اسی پروگرام میں حاضر ختمت ہوں گے جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی